ہمارواری دکندار ہیں جو بزنس میں ہیں وہاں پہ جو دسکوں نہیں پتہ دنڈا کرنے کا ادھکار نہیں ہے یہ دوسرا کشمیر بنا رہے ہیں کانگریسی گنڈو کانگریسی بینر تلے ایک مارواری سمان جو راجستان سے کبھی نکلا تھا اور پورے دیش میں پہلا اور ایک طرح سے ویبسائی کے روپ میں ان کی ایک بڑی ساکھ ہے اور وہ پتہ نہیں کب سے کرنا تک میں رہ رہا ہے مانی جی کچھ تو کچھ کی تو پیڑیاں ہیں میں بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کئی پیڑیوں سے وہ ہیں اور اب ان کو کہا جا رہا کہ تم کرنا تک چھوڑو تم کو یہاں ویبسائی کرنے کا ادھکار نہیں ہے یہ زیادہ خطرناک سنکیت ہے یہ وہی کام ہے جو انیس سو نبے میں پاکستانی آتنک وادیوں نے اسلامی کٹر وادیوں نے سری نگر میں ننگا ناچ کیا تھا وہاں سے ہندووں کو خدیڑا تھا تو یہ نام کےول ماروالی کا اس لئے اس کا جگر بہت ضروری ہے ماروالی نے ان کو ہندو نہیں سویکار ہو رہا ابھی کچھ دنوں بات جرہا دیکھئے کہ کانگریس کی ساسن ایسا ہی رہا تو وہاں جو کرنا تک کے رہنے والے ہندو ان کو بھی خدیڑیں گے یہ سانتی دودھ یہ چھوٹا پجام بڑا بڑا بیلکو سر اپنے بہت سارے جو راجستان گجرات کیوں کرنا تک میں رہتے ہیں مطلب ان کا بیرسائی وہاں رہا ہے کرنا تک اور گجرات آمد آباد کی بیچ ان کا بیرسائی چلتا رہتا ہے راجستان نہیں نہیں منیز جی یہ یہ بھی میں نے کہا نا یہ چین اور پاکستان کے ایجنڈے پر کانگریس کر رہی ہے یہ کیول اتنے بات نہیں ہے ابھی یہ ماروالی دکنداروں کو بھگا رہے ہیں اس کے بعد بنگلور میں جو ایک طرح سے ہندوستان کا کیپٹل سٹی ہے اگر آپ آئی ٹی سیکٹر کی بات کریے تو وہاں پورے دیس سر آدمی ہے وہاں یو پی کا ہے بی آر کا ہے بنگال کا ہے پنجاب کا ہے ہر ہر راج کا آدمی وہاں بنگلور کی آئی ٹی سٹی میں کام کر رہا ہے یہ پہلے ماروالیوں کو خدیڑیں گے اس کے بعد یہ آئی ٹی سٹی پہ دعویٰ بولیں گے اور وہ جو ایک ریڈ بنی ہوئی ہے ہندوستان کی آئی ٹی سیکٹر اس کی ریڈ جو اس سمیں بینگلور سمجھے ٹاپ پہ اس نے ہیدر آباد کو کیسے چھوڑ دیا یہ اگلا نشانہ ان کا آئی ٹی سیکٹر پہ ہوگا کیونکہ چین کو کتے ہی نہیں پسند آ رہا پاکستان تو خیر ہو ہائی ہے چین کے ساتھ ڈم روپ ترہ بج رہا ہے تو یہ یہ انہوں نے شروع کر رہے ہیں یہ تیسٹ کر رہے ہیں یہ کانگریز یہ ان کا ایجنڈا کتنا سفل ہوتا اور اس میں منی جی سب سے بڑی اپرادھی اور پاپی ہمارے یہ نشنل میڈیا جو نشنل نیو چینل ہے اس پہ کوئی خبر نہیں ہو رہی منی جی کی وہاں پہ صدیوں سے مدب مارواری منی جی مارواری سمدہ راجستان سے نکل کے پورے دیش میں فیل آتا یہ دو چار دس سال یا پچاس سال کی بات رہی ہے اگر آپ ان کی جڑوں میں جائیے تو سیکڑوں سال پہلے سیکڑوں سال پہلے پہلے وہ کرمٹ ویوسائی رہے ہیں وہ اپنے پورے دیش میں فیل کے کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شروع کر رہے ہیں یہ کانگریسی یہ کانگریسی کانگریس کی آڑ میں کانگریس کی نکاب میں یہ سانتی دودھ یہ چھوٹا پجامہ بڑا کرتا تو اگلہ نشانہ ان کا نشطی طور پر جو ابھی سو رہے ہیں جرہ ہندو درسکونس کہوں گا کہ جن کے بچے بینگلور میں کام کر رہے ہیں جو بڑے سیکولر ہوں ان کو بتائیے کہ ان کے بچوں کے دروازے بھوشت کے دروازے پر خطرہ دستک دے رہا ہے یہ اب مارواری دکوندار کیونکہ یہ بچارے اکائی میں ہیں تو پہلے ان کے اوپر تیسٹ ہو رہا ہے ان کو خدیڑنے کے بعد یہ بینگلور پہ حملہ کریں گے اسی طرح سے جیسے پاکستان کے آتنکوادیوں نے اور یہاں کے اسلامی کٹروادی آتنکوادیوں نے ہندووں پر انیس سو نبے میں کیا تھا تو یہ نتیجہ ہے کانگریس کی سرکار بننے کا دیش جراث دیکھیں جراث نیسنل میڈیا اسی لیے چھوٹا ہے کہ اس سے کانگریس کا مو کالا ہو جائے گا کانگریس کا ہندو ویروڈی چریتر یہ دیش ویروڈی چریتر سامنے آ جائے گا کوئی نہیں بول دا مانی آپ نے دیکھی کبر میں نہیں دیکھی وہ تو وہ تو یوٹیوب پہ ویڈیو پڑا ہوا تھا ویڈیو پہ رہا ہوں اس پہ ٹوٹر پہ لوگوں نے ڈالا اس کو بولایا تو میری بھی سنگیان میں آیا یہ 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 مینجمنٹ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا وہ ایجنڈا انیس سن نبی کے کشمیر والے ایجنڈا اب کرناٹک میں دوہجار تیس میں چلا رہی ہے کانگریس اور اس پر سب چانت ہے سب چانت ہے تو یہ دو دو انیو سیدھے ہونے کہ کرناٹک سے ہندو خواہ خدیڑو اور اس کے بعد آئی ٹی سیکٹر کی کمر توڑ دو کیونکہ نمبر ون پہ بینگلور ہے تو دیکھئے سرکار ابھی کیا بولتی ہے اس میں گریہ منتری کو اس پہ بیان دینا تھی یہ وہ دو لونڈیاں پود گئے لوگ سباہ کے چاہے ان کا ننگناچ ہو چاہے ان پہلوانوں کا ننگناچ ہو یہ ننگناچ جو کشمیر میں پاکستانی ایجنڈا چلا رہی ہے کانگریس کی سرکار کی ہجاب پہ ہجاب پہنو ہجاب پہ ہجاب سے بین اٹھا دو اور اس کے بعد یہ ہندوؤں کو خدیڑو تو یہ ہو رہا ہے تو اس سے دھیان اٹھانے کے لیے اور یہ نیشنل میڈیا پوری طرح سے ناچ رہا ہے کٹ پتلی کی طرح کانگریس کے ایجنڈے پہ یہ پہلوان پہ جٹا بنایا جا رہا ہے اس پر یہ سب سے خاص بات ہے یہ بہت چیتاونی ہے پورے دیش کو بلکل اتنا گم بھی چیتاونی اور پھر بھی آپ دیکھئے کیا کچھ ہو رہا ہے اور جب آپ ایسی لوگوں کو کرتے ہیں تو آپ دیش کے لیے مطلب روپ سے جب آپ کا سوارت نہیں ہے جو میرا ساتھی کہا کرتا تھا نا کہ ہم لوگ سٹ ہو جائیں گے لیے ایک بار کانگریس آ جائے تو سٹ ہونے والی جو مان سکتا ہے وہ دیش کی تباہی کو اس لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ مارواری بورٹ کرنے نہیں جاتے میں انہی مارواریوں کے بیچ ابھی راجستان میں تھا سر وہ کرناتک سے آئے پیس پیسری راجستان میں بورٹ کرنے کے لیے تو میں ان کو بھی جانتا ہوں اسی رہے کسی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مارواری جان پرچان میں سے لوگ ہوں گے مارواریوں نے اس دیش کے پوری سسٹم کو بہت بڑے پیمانے پر بدلا ہے اور میں جہاں تھا گجرات کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ راجستان آئے تھے کیونکہ گجرات اور راجستان اور اسی سٹیٹ ہے بڑے پیمانے پر راجستان ہی گجرات میں بیپسائی کرتے ہیں گجرات سے بڑے پیمانے پر لوگ بیران طرح کا ووٹنگ کرنے آئے تھے کارناتک سے آئے ہوئے تھے سر مدرار سے آئے ہوئے تھے میں اس پیسلی اس سمیں میں راجستان میں تھا اسی لئے میں ان کو کاتا ہوں جو لکھ رہا ہے کہ مارواری بوٹ کرنے نہیں آئے